اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول اہل کریم میں اس وقت نواب سار صادق عمد خان پنجم عباسی جو اس ریاست بہاول پور کے آخری فرما روا تھے اور جنہوں نے اس ریاست کو پاکستان میں زم کیا تھا ان کے بیٹے شہزادہ عمد قاسم عباسی صاحب کی ریحشگاہ پر ٹھہرا ہوں اس ریحشگاہ کے سبزے آپ ملحظہ فرمائیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں اور نواب صاحب کے بیٹوں کی جتنی ریحشگاہیں ہیں ان پر سبزے کی بھرمار ہے اور عاموں سے کیونکہ خاص لگاؤ تھا عباسی نوابوں کو تو اپنی ریحشگاہوں میں بھی انہوں نے بہترین اقسام کے عاموں کے دراخت لگوائے یہ انہی کی نشانیاں ہیں یہ دیکھیں یہ عاموں اب عاموں کا موسم ہے اور یہ دراخت لگے ٹھہرے ہیں عاموں سے وہ دیکھیں وہ سب سے پرانا عام کا دراخت وہ سامنے ٹھہرا ہے یہ بھی ہے اس میں کچھ نئے بھی ہیں دراخت جو بعد میں لگائے گئے ہوں گے یقیناً تو اب میں آپ کو اس کوٹھی پر ٹھہری ہوئی وہ بگی دکھاؤں جس میں عباسی خاندان کی خواتین سفر کیا کرتی تھی یہ ہے وہ یادگار بگی اس طرح کی بگیاں تو بہت تھی کیونکہ الحمدللہ حمیر ترین ریاست تھی برے سغیر پاک و ہند کی اور اس لیے شاہی خاندان کے استعمال میں جو بھی چیز تھی وہ کثیر تعداد میں تھی یعنی کاریں تھیں جیپیں تھیں یا بگیاں تھیں اس زمانے میں عامد و رفت کا یہ سب سے بڑا ذریعہ تھا اور انتہائی قیمتی بگیاں اس وقت تیار کی جاتی تھی شاہی خاندان کے استعمال کیلئے آپ اس کا ساز و سمان آپ ملحظہ فرمائیں یہ دیکھیں کہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے اور آرام دے بنانے کے لیے اس زمانے کا جدید ترین اور قیمتی سامان اس میں نصب کیا گیا اور ہلکی سی زنگ کی تہہ ہے اس پر جس کو ریک مار کر آج بھی رنگ کیا جائے تو نیچے بالکل یہ جو آلات ہیں بہترین حالت میں ٹھہر ہیں اب بھی یعنی میں جو اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جو بھی میٹیریل استعمال کیا گیا عمارات میں یا ان چیزوں میں جو ان اس دور میں بنائی گئیں ان میں انتہائی نایاب قسم کا قیمتی اور بہترین میٹیریل استعمال کیا گیا کیونکہ سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود وہ چیزیں جو ہیں آج بھی بہترین حالت میں موجود ہیں اب یہ بگی کو آپ دیکھیں یہ اس طرف گھوڑے بندتے ہوں گے کیونکہ یہ سامنے کوچوان کے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے دو جگہ ہیں اور یہ یقینا یہ جو کنڈا نما ہے اس کے ساتھ اوپر اس کے وہ پردہ سا ایک ٹانگا جاتا تھا یہ اس کا ہے اور یہ دیکھیں شیشے اس میں لگے ہوئے ہیں وہی غیر ملک سے مگوائے گئے شیشے اور بہترین لکڑی سے اس زمانے کے مشہور معروف اور اپنے شعبے کے ماہر کاری گروں نے اس کو تیار کیا تھا اس کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں اب یہ دیکھیں یہ ہیں وہ سیٹیں جن پر تشریف فرما ہوتے تھے اباسی خاندان کے افراد اور یہ اس بگی کا دروازہ ہے یہ دونوں طرف اس کے دروازے تھے دونوں طرف اس کے فٹریسٹ بھی ہیں اوپر چہنے کے لیے نیچے اترنے کے لیے اور یہ اس کا پچھلی طرف ہے یہ دیکھیں اور میڈیا پر ان بگیوں کی پرانی تصاویر موجود ہوتی ہیں آپ سرچ کر کے دیکھئے گا تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کتنی خوبصورت اور آلہ ہوا کرتی تھی جب اس ریاست کا اپنا دور دورہ تھا اور یہ استعمال میں تھی یہ دیکھیں اس پر اباسی خاندان کی مہر بھی نصب ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اباسی خاندان کے لوگوں کے لیے وقف تھی اس پر یہ دیکھیں صادق دوست لکھا ہوا ہے یہ سامنے اور اس کی یہ مخصوص مہر اس پر لگی ہوئی ہے اس کے دروازے پر جو یہ زہر کر رہی ہے کہ یہ شاہی خاندان کے استعمال میں تھی بگی اور اب یہ ایک یاد کے طور پر شہزادہ محمد قاسم اباسی سے مرہوم کے بیٹوں نے سنبھال کر اس کو یہاں ٹھہرایا ہوا ہے کیونکہ مل ہی اسی حالت میں ہے چالیس سال یہ محل میں بند رہی جب محل سیل تھا وارثوں کے درمیان قانونی چپ کلش کی وجہ سے اور انہی چالیس سالوں کے دوران مناسب دیکھ بال حکومت کی طرف سے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ٹھہرے ہوئے ورثے کا یہ حال ہوا ہے کہ اب یہ نہ مرمت کرانے کے لائق رہ گئی ہیں نہ ہی اس طرح کہ آج کاریگر ملیں گے اور نہ ہی سمان ملے گا کہ ان کو پھر اپنی اصلی حالت میں لائے جائے اور اگر اس کو لے بھی ہائیں تو آج ان کے استعمال کا دور ختم ہو گیا ہے اس لیے اس کو یادگار کے طور پر تو محفوظ کر لیا ہے وارثوں نے تاکہ ان وقتوں کی یاد تازہ ہوتی رہے امید ہے آپ کو یہ بگی یہ ورثہ پسند آیا ہوگا میں اس کے ساتھ پڑے ہوئے ہوئے یہ ماربل کے بڑے بڑے بلاک ہیں ان پر کچھ تحریدیں بھی ہیں یہ شاید اسی کوٹھی میں استعمال ہوئے ہوں گے اور پھر ان کی جگہ پر کوئی اور نمونیں تعمیر کر لیا گیا ہوگا اس لیے ان کو اٹھا کر یہاں رکھ دیا گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی نواب ساتھ اکمت خان صاحب کے دور کی تعمیری سلسلے کی چیزیں پڑی ہیں جو یقینا اسی امارت میں ہی بنائی گئی ہوں گی اس امارت کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے لیکن کیونکہ اب تبدیلیاں آ گئی ہیں ڈیزائنوں میں اور پھر یہ کافی عرصہ کے بعد شاید ان کی حالت بھی خراب ہوگی ہے تو ان کو یہاں پر محفوظ کر لیا گیا ہے اور اس کی جگہ پر نئی تعمیر کر لی گئی ہوگی اسی طرح یہ دیکھیں یہ اسی دور کی ماربل کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں انتہائی قیمتی جو امارتوں کی تعمیر میں استعمال ہوئے تھے اس دور میں اور اب وہ دیکھیں اس طرح بھی وہ ڈھیر پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بگھی ٹھہری ہے اس بگھی میں باسی خاندان کے باپردہ خواتین نے سفر کیا ہوگا اور اس دور میں تو یہ دیکھنے کے قابل ہوگی لیکن اب حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کی یہ حالت ہے اور بات وہی ہے کہ اب ان چیزوں کا رواج نہ رہا ان کو بنانے والے وہ کاریگر نہ رہے اور نہ ہی اب وہ سمان ملے گا جو اس میں استعمال ہوا ہے اور کہ اس کو دوبارہ اگر رپیئر بھی کیا جائے تو پھر استعمال کرنے کا جو رواج نہیں رہا تو یہ پھر کس کام کی لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ یادگار ہے ایک عظیم یادگار ہے ان دنوں کی یاد دلاتی ہے جب ریاست بہاول پور پر عباسی نواب حکومت کرتے تھے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ملے پاک آپ کو داکھے ملے پاک آپ کو داکھے اللہ پاک آپ کو داکھے ملے پاک آپ کسی کے لیے موسیقی